مہترم سامین یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ موت کی گھڑی مقرر ہے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے آدمی نے اس گھڑی میں اس وقت مرنا ہی مرنا ہے یہ ایک مغالطہ ہے جس کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں موت اسواب سے متعلق ہے سبب موت کا ہوگا تو مرے گا سبب نہیں آئے گا نہیں مرے گا یہ ڈاکٹر لوگ بھی بتا سکتے ہیں ویسے دنیا میں یہ آج مسلم حقیقت ہے کہ قوموں کی عمریں گھٹی بھی ہیں بڑھتی بھی ہیں گھٹی بھی ہیں بڑھی بھی ہیں وہ علاج کے انتظام سے زندگی کے صحت کے حوالے سے بہتر سہولیات سے عمریں بڑھی ہیں اور ناکام انتظامات سے عمریں گھٹی ہیں سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مغالطہ ہے جو عوام میں پھیلائے گیا ہے مغالطہ ہوا ہے اجل کی معنی سے اجل کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اجل آگیا ہٹے گا نہیں نہ گھڑی آگے نہ گھڑی پیچھے سو اجل آئی موت کے فرق کو ذرا سمجھ میں رکھیں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور موت تو قرآن میں نیند میں سونے کو بھی موت کو قرآن نے کہا ہے سو کچھ قرآن حکیم کے جو رموز ہیں انداز ہیں تفہیم کے اس کی طرف کارین کو توجہ دینی چاہیے اجل جو ہے اسباب حیات اجل جن وجوہات کے بنیاد پر تمہاری اجتماعی زندگی کا مدار ہے ان کا بندو بس رکھو حیاتی کے لئے جو مطلوب چیزیں ہیں ان کو تم سنبھالے رکھو حاصل کرو حیاتی اجل کے حوالے سے بڑے گی بھی سہی لیکن جو اجل ہے فنایت کا جو اسباب ہیں تباہی کے وہ اگر تم ان کو نہیں سنبھالتے اور اس میں آنکھیں بند کے بیٹھے ہو پھر جو قومیں آئیں گی تمہارے دھرتی پر قبضہ کریں گی تمہارے وسائل پر قبضہ کریں گی تمہارے گھروں پر قبضہ کریں گی تمہارے جتنے بھی اسباب حیات ہیں تم سے چھین لیں گی پھر اجل وہی ہے جو پھر ہٹے گا نہیں تمہارے اندر پھر حیثیت کیا ہوگی جو لوٹے والی بیک مانگتی ہیں ان کی حیثیت ہوگی جو جیسے کسی کو استعمال کرے ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو وہ اجل ہوتا ہے اسی قوم کے اجتماعی اسباب حیات اجتماعی اسباب حیات تم نے سنبھالے تو بچو گے نہیں سنبھالے مرو گے تو موت اور اجل کو قرآن حکیم کے اندر یہ الفاظ کئی بار اجل کے بھی آئے ہیں کئی بار موت کے بھی آئے ہیں دونوں کے ماہ قبل ماہ بعد پر آپ غور کریں گے تو اجل کی معنی سمجھ میں آ جائے گی موت کے اسباب بھی سمجھ میں آ جائیں گے تو اجتماعی حیات زندگی میں زیادہ تر جو موت آتا ہے اس کے لئے قرآن نے اجل کا لفظ استعمال کیا ہے موت شخصی ہے کوئی بھی سبب میڈیکلی ہو گیا موت کا تو آدمی مر جائے گا اور اسی کا علاج بھی ہے فرض کیا جائے تو یہ مغالطہ ہے عام جس کے لئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی توجہ دلاوں اور میں وہ اجل کے الفاظ جن جن آیتوں میں آئے ہیں وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا اور موت کے آیات بھی بیس تیس چالیس ہوں گی اوپر بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی سب کی سب آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں قرآن کے سمجھنے کے لئے آپ کی مدد میں اگر آپ محتاج ہیں کسی حافظ سے آیات کا ریفرنس ہے اور حوالہ پوچھنے میں تو آپ المجمع المفہرس کتاب کے کیٹل آگئے قرآنی الفاظ کا جس لفظ میں آپ کو مغالطہ ہو پریشانی ہو کہ اس کی معنی کیا ہو سکتی ہے الموجم المفہرس سے اس لفظ کا پتہ پوچھیں گے تو آپ کو آیت نمبر بھی بتائے گا اور اس کا آپ کو سورت نمبر بھی بتائے گا اس کتاب سے پھر وہ سورت کھولیں وہ آیت کھولیں پھر اس کا قبل ماہ بعد پڑھیں تو وہ معنی پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی سو قرآن کا سمجھنا قرآن کا پڑھنا یہ ایک علاج ہے یہ ایک ضرورت ہے جو تم نے ہم نے سب نے کرنی ہے اپنے گھر میں بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لئے یہ ڈھنگ یہ طریقہ سکھانا ہے اور قرآن ہی اپنا مفسر آپ ہے قرآن آپ کو محتاج نہیں چھوڑے گا جو آپ کسی اور کے پاس سے جا کر پوچھیں قرآن خود سمجھانے میں خود مدرسہ ہے خود یونیورسٹی ہے خود استاذ ہے سو یہ تھوڑی اپیل ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے تصریف آیات کا جو ہنور قرآن نے بتایا ہے جس اس لفظ میں آپ کو مغالطہ ہے یا پریشانی ہے اس کی معنی کیا ہو سکتی ہے وہ لفظ جا کے کیٹلاگ میں کھولیں پھر اس لفظ کے جتنے بھی استعمال ہیں قرآن میں وہ سب پڑھیں کہیں نہ کہیں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا یہ قرآن کے استاذ ہونے کا بڑا پیارا انداز ہے ڈھنگ ہے جو کسی کو آپ جا کے کہیں کہ یہ معنی کیا ہوگی قرآن اپنے الفاظ کے گویا کہ ڈکشنری بھی خود ہے قرآن مزامین کا بھی کیٹلاگ ہے اپنے الفاظ کا بھی کیٹلاگ ہے یہ قرآن آپ کو کہیں غیر کا محتاج نہیں رکھے گا اس لئے قرآن سے ہی اپنی تعلیم کو مکمل کریں